افرید صاحب جی اویس صاحب سب سے پہلے تو ہم افسوس یہی باتوں کا ہوتا ہے شاید مولانا صاحب بول گئے موہدے سے پہلے بل کی اوپر ہمارا بات ہوا تھا اور مولانا صاحب کی کہنے کی اوپر ہم نے یہ بل جمع کیا تھا اور میں نے اور شاب الدین نے دوسرا جو آپ نے سوال کیا کہ ریفرینڈم کا آپ ایک گار کر رہے ہیں اور شاب الدین کو فون پر ملالے ابھی شاب الدین کو ملالے فون پر صرف چار بندے تھے میں اس کا تردید کرتا ہوں نہیں آپ کے کہنے پر جمع کیا آپ کے کہنے پر ہم نے جمع کیا تھا اور کسی وجہ سے ہم نے صرف دوش بنایا یقین کرے اور کسی ممبر نے ہمیں نہیں کہا کہ میں جمع کرو ماں سوائے سالشہ صاحب کا اچھا ابھی اویس صاحب اپنا بات پہ راب کریں اچھا ابھی اویس صاحب پہنزم لگایا ابھی آمنی صاحب ابھی اویس صاحب میں ابھی اچھا جی چار بندے تھے جنہیں بھی جمع کیا تھا ہم نے اختلاف کرتا ہے آپ کی ذمہ داری پر آنے کیا تھا اور اسی وجہ سے آپ کو پارلیمانی لیڈرشپ سے آپ کو موضوع کرتا ہے اس وقت جب یہ پروگرام ہوئے گا تو سارے قبائلی دیکھیں گے سارے کے کس طرف ہم جا رہے ہیں اس معاملے کو لے کے سلیم صافی صاحب ہیں آپ ہیں سارے آپ لوگ مہتبر لوگ ہیں اور جی آفریدی صاحب اس نے میرے پارلیمانی لیڈرشپ سے ہٹانے کا بات کی ان کو یہ یقین نہیں تھا کہ یہ اصلاحات ہوگا انہوں نے صرف مجھ آگے کرنا تھا بیروکریسی سے لڑنے کے لیے اور حکومت سے لڑنے کے لیے آپ کو آگے کرنا اور انہوں نے اپنے مارات حاصل کرنے تھے تمام پارلیمنٹیرین نے اللہ نے مدد کی لیکن اس سارے اس کے اندر سارے اس کے اندر سلیم صاحبی صاحب جیسے بات کرتے جو ہماری سمجھ میں آتا ہے اس کے اندر ساری قبائلیوں کی قسمت کہا ہے تھی یہ اتنا پائیسہ پارلیمنٹ سے کما کر جاتا ہے کہ پھر اس سے وہاں اور کوئی الیکشن جیتی نہیں سکتا ہے ہر دفعہ یہ اس میں کوئی شکی نہیں ہے کہ ہم اس پر کوئی فردہ ڈالیں انہوں نے مجھے اس لیے آگے کیا تھا جب ان کو پتہ چلا کہ ابھی تو ہمارا ان کا تو سورس آف انکم آپ کو یہ کم سمجھ میں آئی کہ آپ کو یہ یوز کر رہے ہیں کٹ پتلی اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ انہوں نے کب آپ کو احساس ہونا مجھے تو احساس اس دن سے ہوا جب کمیٹی بنا اور کمیٹی جس وقت بن رہا تھا میں نے یہی پرائی منسٹر کو ڈیمانڈ رکھا تھا کہ اس طرح کمیٹی آپ بنا لیں جس میں فاتح سے ریلیٹڈ تمام سٹیک ہولڈرز ہو اچھا پھر کمیٹی کے بعد بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ یار یہ اصلاحات تو ہوتے رہے پہلی دفعہ فاتح کا لیول پرائی منسٹر کے لیول تک گیا اسے پہلے تو صرف گورنر اور سفران منسٹر بنیا کرتا تھا ابھی ریفرینڈم پر میں بات کرتا ہوں ریفرینڈم کا یہ صرف ہمیں اندیروں میں رکھنا اور غلام رکھنے کے لیے ہے تاکہ ہماری اوپر اکمرانی کرتے رہے دیکھو جی آئی سندھ سے اور پنجاب سے موسیقی